ایسے انسان میں زیادہ طاقت آتی ہے سب سے بہتن طریقہ علاج اور جو مالج استعمال کر سکتا وہ یہ ہے یا جو آدمی اس کے ساتھ علاج کے لیے چونکہ ہاتھ اور پہر کا تو وہ بہت ابنورمل یوز کرتے ہیں بہت زیادہ طاقت آتی ہے تو سب سے بیس چیز یہ ہے کہ سر میں ہاتھ دل کے بالوں کو پکڑ لینا بالوں کو پکڑ کے آپ پیچھے ہو جائے تو ہاتھ پہر صرف آگے چل سکتے پیچھے نہیں چلتا انسان کی جو علاج کر رہا ہے یا تو راکی جو علاج کر رہا ہے یا جو علاج کرنے والے کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے بیس پوزیشن ہی اپنے آپ کو سیف کرنے کی ہے جس کا علاج ہو رہا ہے اس کے سر کے بال پکڑ لیا اور پیچھے کھڑے ہو جائے اب وہ آدمی کچھ بھی کریں گا تو آپ پیچھے سمجھ رہے ہیں آپ نے سو کر دیا یا تو بٹھا دے سب سے پہلے اور سر پکڑ لے اور اگر کھڑا بھی ہوتا ہے تو سر کی بال پکڑنے سے آدمی جنرلی بہت زیادہ کنٹرل میں ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ چھیڑ چھاڑیاں مار دھار نہیں کر سکتا لیکن ہاں مار سکتے ہیں اور اگر جادوگر ہے سامنے علاج کرنے والا اور اس کو یہ مارتا ہے تو اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اسے جادوگر بہت ڈرتے کہ وہ مارنا نہیں اس نے کوئی چیز پھیک کر لیکن معالج علاج کرنے والا جو خوراہدی سے کرتا ہے وہ کچھ بھی مارے ادھر سے فیزیکل ہٹ ہوں گا اس کا کوئی علاج میں فرق نہیں ہوتا ہے جادوگر کو اگر وہ جادو سے علاج کر رہا ہے اور اگر جن کچھ مار دے اس کا جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو بہت ڈرتا ہے وہ کبھی بھی سامنے میں کریں گے دور رکھو یہ ہٹا ہوں وہ ہٹا ہوں اس لئے پورے تکھنے کپری بھی اتارنے لگا دیتا ہے تاکہ فیزیکل ہٹی نہیں کرنا سمجھ رہا مار نہیں پڑنا اس کو بیچ سے مار سکتا ہے لیکن علاج کرنے والا یاد رکھی ہاں اس میں سپیشل تھوڑے سے تاخت نظر آتی ہے سب سے بیس پوزیشن ہے پیچھے ہاتھ ڈال کے پکڑ کے رکھ لینا چاہیے اور اگر کئی لوگوں کا علاج ایک ساتھ کر رہے تو کئی لوگ بیچ میں ہونا چاہیے ورنہ لوگ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں سمجھ رہا یا جن آ جائے تو تکلیف دے سکتا ہے لہذا روکنے کے لیے کچھ مرد ہو جو تیار ہو جسمانی طور سے کہ روک سکتے ہو اسی طرح کچھ عورتیں ہوں اگر عورتوں کا علاج ہو رہا جو ان کو بال پکڑ کے روک سکے یا پھر اگر لڑکی ہے تو اس کا والد اس کا شہر اس کا بھائی خود ہو سکتا ہے تو میرا ہاتھ پکڑ لے سر کے بال دال کے بیس پوزیشن ہی ہے اور ہاں وہ اٹیک کر سکتا ہے ریسپانس کر سکتا ہے مار سکتا ہے